سلام علیکم مدیہ راہی لیز ہےر یہ ہے جی ہیر ایکس کا ایڈوانس کے ایرلٹی پیر ناریشنگ سپلیٹن سیرم ٹھیک ہے اور یہ ڈامیجڈ ہیر کے لیے ہے اور اوور پروسیڈ ہیر کے لیے اوور پروسیڈ ہیر کون سے ہوتے ہیں وہ ہیر جن کے اوپر سٹریکنگ کی جاتی ہے بلیچنگ یوز کی جاتی ہے کٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ ہیٹنگ جو سٹریٹنر یوز کرتے ہیں اس کی بھی میرا ہے ان کے بال خراب ہو جاتے ہیں جتنے بھی ڈامیجڈ بال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے جن کے سپلیٹنس مہین آجاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور بال بہت زیادہ ر jug ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے میں خود اس کو یوز کری میرے بال بہت زیادہ dry اور رفیرز ہیں اور میرے بال کرلی بھی ہیں تو اسے پریزی نس بھی ہیں اس میں میں کوئی کیمیکل پروڈکس نہیں ہی سکرتی ہوں میرے نriesری ہی ایسے بال ہیں تھے اب نہیں تو میں تب سے یہ یوز کر رہی ہوں تقریبا مجھے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے تو الحمدللہ اس سے میرے بال جو ہیں بہت اچھے ہو گئے ہیں اور سافٹ ہو جاتے ہیں شائنی ہوتے ہیں اور سٹریٹ ہوتے ہیں آستہ آستہ سٹریٹ ہوتے ہیں بہت جلدی سٹریٹ نہیں ہوتے اور اس سے آپ کے بالوں کی جو گرنے کی پرابلم ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے میرے بال آپ گر نہیں رہے پہلے گرتے تھے اب نہیں گر رہے میں اس کے ساتھ لب نیچر کا ویٹ اور کوکونٹ شیمپو کنیشنر یوز کر رہی ہوں تو الحمدللہ میرے بال جو ہیں وہ بہت اچھے ہو گئے ان کی وجہ سے اس کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گیلے آفٹر بات آپ نے جب اپنے بالوں کو ٹاول رائے کیا دن آپ نے سیرم کی دو رابس رپ لینے ہیں ٹھیک ہے ٹو ٹائم آپ نے اس کو پمپ کرنا ہے یہ پمپ آپ نے جس ٹو ٹائم کرنا ہے دو رابس آپ اپنی ہتھیلی پر لیں گے لیندھ میں اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دوسرے بالوں کے سیکنڈ پورشن میں اپلائے کرنا ہے دو رابس لے کر اپنے ہاتھوں پر اپنے سپریڈ کرنا ہے اپنے بالوں پر اپنے لیندھ پر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے واش نہیں کرنا تو انشاءاللہ آپ کے اس کا بیس رسال ملے گا یہ بہت ہی ڈیماننگ پروڈکٹ ہے تو آئی